یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے جی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت اندازہ موسم کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا سورج کے روشنی دیکھ رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے اور اس سے پھر مغرب کا یا طلوع فجر وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا تھا ایسے ہی زوال کا وقت سورج کی گردش کو دیکھ کر پھر اندازہ ہوتے تھے تو اس وقت یہ فقہہ نے لکھا کہ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو اسے کیا پتا ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اگر ستارے نکل آئے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے غلطی سے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی تو اتنی تاخیر کو مکروع تحریمی قرار دیا لیکن آج کل کے دور میں بڑے زبردست قسم کے ایپس وغیرہ آگئے ہیں اسی طرح کلینڈرز وغیرہ آپ کو نماز کے اوقات کے مل جائیں گے جن میں عشاء کا وقت لکھا ہوتا ہے اب اگر آپ اس سے پہلے پہلے نماز عدا کر لیں بلکل ٹھیک ہے چاہے ستارے نکل آئے بہت سارے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اب اس کو مکروع تحریمی قرار نہیں دینا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی جو توصیفی نام ہے یا وصفی نام ہے امی بھی ہے اس کی وضاحت دیکھیں امی اگر عام طور پر اس کا لغوی بارہ دیکھا جائے تو ان پرہ کو کہتے ہیں کہ جو پرہ لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بغیر کسی استاد کے پرہ ہوا یعنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو ایک تو ان پرہ وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور علم بھی نہیں ہے اور ایک امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے پاس علم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے امی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمانی تھی اور آپ کی ذات اقدس کو اور پھر خود قرآن عظیم کو کئی اعتراضات سے بچانا تھا تو لہٰذا چالیس سالہ ابتدائی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر آئی ہو یا آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے ہو یا آپ نے اہل کتاب سے مراسم رکھے ہو کہ بعد میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ فلا استاد کی یہ تعلیم عام کر رہے ہیں فلا کتاب پڑھی تھی اس کی تعلیم دے رہے ہیں یا اہل کتاب نے ان کو فیڈنگ کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں پڑا اور اس کے بعد پھر آپ نے شرع احکام بیان فرمائے کہ قرآن کا تسلسل سے نزول ہوا تو اس کا فصیح و بلیخ کلام ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جو فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اس معجز کلام کے سامنے ایسے گونگے ہو گئے کہ وہ کچھ نہ لکھ سکے اور یہ اس بات کی قوی دلیل تھی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی کلام ہوتا تو پھر یہ تو چالیس سال سے سرکار کلام کر رہے تھے تو وہ اتنے متعجب چالیس سال تک کیوں نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ کا تھا زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہو رہی تھی تو خلاص کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال کریں گے تو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ یہ جو بعض جہلہ قسم کے جو دانشور بنے پھرتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں انپڑ ہیں انپڑ کو امی کہتے ہیں ارے بھائی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مفہوم یہ ہے کہ وہ شخصیت جو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے علم رکھتی ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست علم گویا کے سکھایا ہے استاد اگر آپ کہلے اللہ تبارک و تعالی استاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک طرح سے شاگرد ہیں کہ براہ راست اللہ تعالی کے طرف سے پورا قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا گیا اور کی وضاحت بھی اللہ تعالی کے طرف سے عطا کی گئی تو ایسا امی جس کے علم کا کوئی ثانی ناہو بتائیے اس کو صرف انپڑھ اس طرح جہالت کے ساتھ کہنا مناسب ہوگا اس پر توجہ رکھنے چاہئے ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروع اوقات کون کون سے ہیں نماز کے حق میں مکروع اوقات تین معروف ہیں ایک طلوع آفتاب ایک غروب آفتاب اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر بیس منٹ تک یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کو اپن نگاہ جمع سکتے ہیں اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعدی کے نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں یہ جو ٹائم پیرئیڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب اب یہ کتنا ہوگا یہ مختلف انداز فقہہ نے کیے ہیں ہم ٹوینٹی منٹس کا حکم دیتے ہیں بعض ٹین منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے دس منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ ٹوینٹی منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد بیس منٹ تک آپ کو یہ نماز نہ پڑھیں یہ طلوع آفتاب ہے اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے بیس منٹ اس سے پہلے بیس منٹ جو ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اثر کا جو ٹائم ہے اس کے لازٹ ٹوینٹی منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے یہ آپ اگر کلینڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوے کبرا یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب اس کے بعد تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوے کبرا اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے زہور تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوے کبرا ہے یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور جو زہور کا ٹائم لکھا ہوئے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بارہ بجے زوال ہوتا ہے نہیں آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی ساڑھے گیارہ ہوگا گیارہ پینتیس گیارہ چالیس اور پھر وہ کبھی پونہ گھنٹہ تک رہتا ہے کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے اور یہ صرف دن میں رہتا ہے یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا بعض کہتے ہیں رات میں بھی بارہ بجے نواز نہ پڑو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے اور آپ کو یہ کلنڈر ضرور لینا پڑے گا ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو دیکھیں دونوں میں دو بنیادی فرق ہوتے ہیں سنت غیر موقعہ میں پہلی اور تیسری میں ثنہ ہوتی ہے جبکہ موقعہ میں صرف پہلی میں ثنہ ہوگی سنت غیر موقعہ میں دو رکھت کے بعد اتحیات کے بعد دروت پاک بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ مستحب ہے اور سنت موقعہ میں نہیں پڑھ سکیں گے اگر پڑھ لیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یہ دو بنیادی فرق ملوز رکھنے چاہیں ایک انہوں نے کہا کہ عصر کی اور فجر کی نماز کے بعد سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ عصر یا فجر کے بعد نفل سجدہ منع ہے واجب سجدہ کر سکتے ہیں چنانچہ یہ کیا جا سکتا ہے ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ تجوید کا تعلق قراءت سے ہے یا پوری نماز کے ساتھ دیکھیں تجوید کا تعلق صرف قراءت سے ہے جب آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تجوید سے پڑھنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعض غروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو صحیح مخرج سے آپ ادا نہ کریں مخرج کہتے ہیں مو سے لفظ کے نکلنے کا مقام اگر اس صحیح مقام سے خرش نہ ادا کیا جائے تو کفر بھی لازم آسکتا ہے جیسے قل هو اللہ احد قل منہ ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اگر آپ نے اس کو باریک پڑا کل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ اب ترجمہ یوں بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے اب دیکھیں مفہوم بدل گیا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تجوید سیکھ لیں کہ پورے قرآن کے لئے تجوید تو ضروری نہیں ہوتی بعض حروف آپ بغیر تجوید کے بھی ادا کر دیں یعنی نہ سیکھی ہو تو اب بھی کوئی ایسا لازم نہیں ہوتا لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ تجوید نہ سیکھی ہو مخارج سے حروف سیدہ نہ کریں تو معانی بدل جاتے ہیں اور اس میں سخت گریف بھی ہو سکتی ہے اس خطشے کے پیش نظر قرآن کے لئے یا قرآن پڑھنے کے لئے تجوید کو لازم قرار دیا ہے حدیف پڑھنا چاہیں تجوید لازم نہیں ہے اسی طرح نماز میں جو تذبیحات پڑھتی ہیں اس کو خاص مخارج سیدہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن افضل ہے آپ سبحان ربی الاعلا بلکل عائن نکالیں حا نکالیں سیکھ لیں اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا